موسیقی میرا نام سونو ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کی میں ایک لڑکے سے لڑکی کیسے بنا یہ کہانی اس سمیں شروع ہوئی جب میری عمر بیس سال تھی اس سمیں ہمارے پڑوس میں ایک بھا بھی آئی تھی جن کی نئے نیسادی ہوئی تھی اور ان کا نام انجلی تھا ہمارا گھر اور ان کا گھر برکل پاس پاس ہی تھا مطلب کی ہم دونوں کے گھروں کے بیچ میں بس ایک ہی دیوار تھی ہمارے گھر کی چھت پر بھی ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور میں اسی میں رہتا تھا اور میرے ممی پاپا نیچے رہتے تھے پڑوس میں رہنے والی انجلی بھا بھی بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ ہمیشہ ہی بہت سندر سندر کپڑے پہنتی تھی اور بہت اچھی طرح سے میک اپ کر کے اور سچ دھجگے رہتی تھی انجلی بھا بھی ہر طرح کے کپڑے پہنتی تھی جیسے ساڑی بلاوز، سلوار کرتی، انارکلی ڈریس، گاؤن، پلازو اور باقی کے سب ہی کپڑے انجلی بھا بھی کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میرا من کرتا تھا کہ میں بھی انجلی بھا بھی کی طرح ہی بن جاؤں مطلب کی میں بھی انجلی بھا بھی کی طرح سندر سندر اور رنگ برنگے کپڑے پہنوں میک اپ کروں اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہنوں اور دھیر سارے گہنے پہنوں اور ایک عورت بن کر رہوں مجھے لڑکیوں کے کپڑے بہت اچھے لگتے تھے لیکن مجھے کبھی لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا موقع ہی نہیں ملا تھا لیکن جب میں نے انجلی بھا بھی کو دیکھا اور ان کے کپڑوں کو دیکھا تو میرے اندر کی لڑکی بننے کی اچھا اور بھی زیادہ بڑھ گئی انجلی بھا بھی جب اپنے کپڑے دھوتی تھی تو اپنے کپڑوں کو سخانے کے لیے وہ اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیا کرتی تھی چونکہ ہماری چھت ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی اس لیے میں آسانی سے انجلی بھا بھی کی چھت پر جا سکتا تھا اور اسی وجہ سے میں نے انجلی بھا بھی کے کپڑے چوری سے اٹھا کر لانے کا اور ان کے کپڑوں کو پہننے کا فیصلہ کیا لیکن مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننے نہیں آتے تھے اور نئے ہی مجھے میک اپ کرنا آتا تھا لیکن میرا من انجلی بھا بھی کے کپڑوں کو پہننے کے لیے بہت اتابلہ ہو رہا تھا اس لیے جب ایک بار رات میں انجلی بھا بھی نے اپنے کپڑوں کو چھت پر ہی چھوڑ دیا تو میں نے موکے کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے ان کی چھت پر جا کر ان کے تار پر فیلے ہوئے کپڑوں کو اٹھا لیا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر اندر سے کمرہ بند کر لیا پھر جب میں نے ان کے کپڑوں کو دھیان سے دیکھا تو اس میں ایک سفید رنگ کی پراجو سلوار نلے رنگ کی کرتی اور سفید رنگ کا دپٹا اور ساتھ میں برا پینٹی بھی تھی جب میں انجلی بھا بھی کے چھوڑے ہوئے ان کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے چھو رہا تھا تو مجھے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا پھر میں نے دیرنے کرتے ہوئے اپنے کپڑے نکال کر انجلی بھا بھی کے کپڑوں کو پہننا شروع کر دیا سب سے پہلے میں نے برا پینٹی پہنی برا پہننے میں مجھے کافے ٹائم لگ گیا کیونکہ برا کے حوک پیچھے کی طرف لگے ہوئے تھے اس کے بعد میں نے پلاجو پہنا پلاجو کو پہن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پلاجو نئے ہو بلکہ ایک لہنگا ہو کیونکہ وہ نیچے سے بہت ہی پھیلا ہوا تھا پھر اس کے بعد میں نے نلے رنگ کی کرتی پہنی کرتی کی فٹنگ بہت ہی اچھی آئی تھی کیونکہ میرے لمبائی اور بجن لگ بھگ بھا بھی کے جیسا ہی تھا پھر اس کے بعد میں نے اپنے سر پر عورتوں کی طرح دوپٹہ رکھ لیا اب میں انجلی بھا بھی کے کپڑے پہن کر بلکل تیار تھا میرے پاس میک اپ کرنے کا کوئی سامان نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے عورتوں کے کپڑے پہن کر بہت خوشی ہو رہی تھی پھر اس کے بعد میں نے خود کو سیسے میں دیکھا سیسے میں دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں سچ مچ میں انجلی بھا بھی ہوں بس میرا چہرہ الگ نظر آ رہا تھا پھر اس کے بعد میں کچھ دیر تک اپنے کمرے میں رہا اور پھر میں نے انجلی بھا بھی کے کپڑوں کو نکال کر اسی تار کے اوپر فیلا دیا جہاں سے میں ان کپڑوں کو تار کر لائیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی میرے اوپر کوئی سکھ ہو اور پھر اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا پھر اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو میں نے دیکھا کہ تار پر انجلی بھا بھی کے کپڑے نہیں تھے مجھے لگا ساید انجلی بھا بھی نے ان کپڑوں کو تار کے اوپر سے اتا لیا ہوگا پھر اس کے بعد میں نے ناہ دھوکر اپنی پینٹو سٹ پہنی اور پھر ناستہ کرنے کے بعد میں اپنی چھت پر آ گیا ابھی میں نے دیکھا کہ انجلی بھا بھی اپنی چھت پر اپنے کپڑے پھیلا رہی تھی اور اس سمیں انہوں نے بہی پلا جو سلوار اور کرتی پہنی ہوئی تھی جو کی میں نے رات میں پہنی ہوئی تھی انجلی بھا بھی کو ان کپڑوں میں دیکھ کر مجھے لگا کہ جیسے انجلی بھا بھی نے آج میرے ہی کپڑے پہن رکھے ہوں پھر انجلی بھا بھی اپنے کپڑے فیلا کر نیچے چلی گئی اور پھر میں ان کے فیلائے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے لگا اس سمیں انہوں نے ساڑھی بلاوز پیٹی کوٹ اور برا پینٹی کو دھل کر فیلایا ہوا تھا ساڑھی کو دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ یہ مہنجلی بھابی کے کپڑوں کو کیسے پہنوں کیونکہ مجھے تو ساڑھی پہننے آتی ہی نہیں تھی لیکن پھر مجھے یوٹیوب کا دھیان آیا اور پھر میں یوٹیوب پر ساڑھی پہننے کی ویڈیو دیکھنے لگا پھر جب رات ہوئی تو میں نے انجلی بھابی کی ساڑھی کو اور باقی کپڑوں کو تار سے اتار لیا اور انہیں اپنے کمرے میں لے گیا اور پھر کمرے کا درواجہ بند کر کے میں نے بھابی کے کپڑوں کو پہننا شروع کر دیا سب سے پہلے میں نے برا پینٹی پہنی اور پھر میں نے برا میں کچھ رومال ڈالے اور پھر اس کے بعد میں نے بلاوز پہنا بلاوز کا گلہ پیچھے سے کافی گہرا تھا اور اس کے پیچھے دوریاں بھی بندھی ہوئی تھی وہ بلاوز مجھے ایک دم پھٹ آ رہا تھا پھر اس کے بعد میں نے پیٹی کوٹ پہنا اور پھر ساڑھی پہننے لگا میں نے یوٹیوب سے دیکھ کر ساڑھی پہنا سیکھ لیا تھا لیکن پھر بھی مجھے ساڑھی پہننے میں بہت دیر لگ گئی کیونکہ میں پہلی بار ساڑھی پہن رہا تھا پھر اس کے بعد میں نے ساڑھی کے پلوز کو اپنے سر پر رکھا اور خود کو سیسے میں دیکھنے لگا ساڑھی بلاوز پہن کر مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ایسے ہی مجھے ساڑھی بلاوز پہننے ہوئے بہت دیر ہو گئی اور اب مجھے ساڑھی بلاوز کو باپس اسی جگہ پر رکھنا تھا جہاں سے میں نے ان کو اٹھایا تھا لیکن مجھے ساڑھی بلاوز کو نکالنے کا من ہی نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی میں اپنے من کو مارتے ہوئے ساڑھی بلاوز کو نکالنے لگا اور تب ہی بلاوز کو نکالتے ہوئے مجھ سے گلتی سے بلاوز کی شلائے ادھڑ گئی یہ دیکھ کر میں اقدم سے گھپرا گیا اور پھر میں نے جلدی سے بھابی کے کپڑوں کو بہیں پر رکھ دیا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر سو گیا پھر اگلے دن بھی بھابی نے کپڑے پھیلائے لیکن انہوں نے رات ہونے سے پہلے ہی اپنے سارے کپڑے تار کے اوپر سے اتا لیے تھے یہ دیکھ کر میرا من بہت اداس ہو گیا لیکن یہ سب میری ہی گلتی کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ اگر مجھ سے بلاوز کی شلائی نیا ادھڑی ہوتی تو مجھے انجلی بھابی کے کپڑے پہننے کو ملتے رہتے لیکن پھر اس دن کے بعد سے مجھے انجلی بھابی کے کپڑے پہننے کا موقع کبھی نہیں ملا پھر ایسے ہی سمیں بیٹھتا گیا اور میں اندر ہی اندر لڑکیوں کے کپڑے پہننے کے لیے تڑپتا رہا پھر ایک دن میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک لڑکا لڑکیوں کے کپڑے پہن کر اور میک اپ کر کے ڈانس کر رہا تھا اس لڑکے کو دیکھ کر میرا من مچل اٹھا اور پھر میں نے سوچا کی اب میں بھی لڑکیوں کے کپڑے پہنے بنا نہیں مانوں گا اور لڑکیوں کے کپڑے پہن کر اور میک اپ کر کے ایک لڑکی بن کر اپنے سارے سواک پورے کروں گا لیکن میں گھر پر رہ کر یہ سب کیسے کرتا کیونکہ میرے پاس نئے تو لڑکیوں کے کپڑے تھے اور نئے ہی لڑکیوں کے کپڑے اور میک اپ کا سامان کردنے کے لئے پیسے تھے اور اسی وجہ سے میں نے دوسرے سہر میں جا کر نوکری کرنے کا فینسلہ کیا اور پھر میں اپنے ممی پاپا سے کہہ کر دوسرے سہر میں جوب کرنے کے لئے نکل گیا پھر سہر میں پہنچنے کے بعد مجھے ایک باغ کی دیکھوال کرنے کے لئے مالی کی جوب مل گئی وہ باغ سہر سے تھوڑی دوری پر تھا اور اس باغ کے چاروں طرف کافی اونچی دیوار تھی اور اس باغ میں ایک کمرہ بھی بنا ہوا تھا جہاں میں نے رہنا شروع کر دیا اس باغ میں کام کر کے مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس باغ میں اپنی مرجی سے رہ سکتا ہوں اور کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا پھر اسی طرح سے مجھے کام کرتے ہوئے ایک مہینہ بید گیا اور مجھے میری پہلی سیلری مل گئی اور پھر میں نے کچھ پیسے اپنے گھر بھیج دیئے اور باقی اپنے پاس رکھ لئے اور پھر میں نے اپنے بچے ہوئے پیسوں سے برا پینٹی اور دو جوڑی سلوار سوٹ خرید لئے اور ساتھ میں دوپٹا اور کچھ میک اپ کا سامان بھی خریدا جیسے کاجل لپشٹک اور پھر کچھ چوڑیاں بھی خرید لی اور پھر میں نے ان کپڑوں کو پہننا شروع کر دیا اب میں دن میں لڑکوں کی طرح باگ میں کام کرنے لگا تھا اور رات میں عورتوں کی طرح سلوار سوٹ پہننے لگا تھا اور پھر اسی طرح مجھے کام کرتے ہوئے چار مہینے بید گئے اور اس دوران میں نے اپنے لئے الگ الگ طرح کے لڑکیوں والے کافی سارے کپڑے خرید لئے تھے اور میک اپ کا باقی سامان بھی خرید لیا تھا میں نے باگ کے مالک کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ میں باگ میں رات کو لڑکوں کے کپڑے پہنتا ہوں باگ کا مالک کبھی کبھی اکیلہ آتا تھا اور کبھی کبھی اپنی بائیف کو بھی ساتھ ملاتا تھا وہ دونوں اپنے سہر میں بنے ہوئے بڑے سے بنگلے میں رہتے تھے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو بیدیس میں رہ کر ایک بہت بڑی کمپنی چلاتا تھا پھر ایسے ہی سمیں بیٹا گیا اور میں عورت بننے کے اپنے سوک کو پورا کرنے لگا پھر ایک دن باگ کے مالک نے مجھ سے کہا کہ میں پندرے دنوں کے لیے کسی کام سے سہر سے باہر جا رہا ہوں اور تم جرہ باگ کا اچھے سے کھیال رکھنا اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے پھر میں نے سوچا کی باگ کے مالک تو پندرے دنوں تک یہاں آئیں گے نہیں اس لیے میں نے دن میں بھی عورت بن کر رہنے کا فینسلہ کیا لیکن عورت بنتے سمیں ایک پریسانی یہ تھی کہ میرے ناک اور کان میں چھید نہیں تھے جس کی وجہ سے میں کانوں میں جھمکے اور ناک میں نوزرنگ نہیں پہن سکتا تھا اور کلپ بالے جھمکے مجھے پسند نہیں تھے کیونکہ مجھے تو ایک اصلی عورت ہونے کا حساس چاہیے تھا اس لیے میں نے اپنے ناک اور کان میں چھید کروانے کا فینسلہ کیا اور پھر میں موقع دیکھ کر مارکٹ میں چلا گیا مارکٹ میں جا کر میں سیدھا سنار کے پاس پہنچ گیا پھر میں نے سنار سے کہا یہ مجھے اپنے کانوں میں چھید کروانے ہیں یہ سنتے ہی سنار نے میرے کانوں میں چھید کرنے شروع کر دیئے اور پھر میرے کانوں میں چھید کرنے کے بعد سنار نے میرے کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنا دی تب ہی میں نے سنار سے کہا کہ میری ناک میں بھی ایک چھید کر دو یہ بات سن کر سنار حیرانی کے ساتھ بولا کہ کانوں میں چھید کروانا تو آج کل کی لڑکوں کا فیسن ہے لیکن ناک میں چھید تو صرف لڑکیاں ہی کرواتی ہیں سنار کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ آج کل لڑکے بھی اپنی ناک چھیدوانے لگے ہیں اس لیے آپ میری ناک میں بھی ایک چھید کر دیجئے اتنا سنتے ہی سنار نے میری ناک میں بھی ایک چھید کر دیا اور اس میں ایک نوزرنگ پہنا دی پھر اس کے بعد میں باپس باغ میں آ گیا اور پھر میں نے اپنے سریر کے سارے والا اچھی طرح سے صاف کر کے ایک چندر سی ساڑھی پہنی اور پھر اپنا اچھی طرح سے میک اپ کیا اور پھر کانوں میں ساڑھی سے میچ کرتے ہوئے جھنکے پہنے اور ناک میں ایک نوزرنگ پہنی اور اپنے ہاتھوں میں ساڑھی سی میچ کرتی ہوئی چوڑیاں پہنی اور پھر ہاتھوں اور پیروں کے ناکھونوں پنیل پولیس لگائی اور پھر پیروں میں پائل پہن لی پھر جب میں پوری طرح سے عورت بن کر تیار تھا تب ہی میں نے باگ کے مالک کی وائف کی آواز سنی ان کی آواز سن کر میں اگدم سے گھورا گیا وہ مجھے دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہی تھی میرے پاس اتنا سمیں نہیں تھا کہ میں اپنے عورتوں والے کپڑے اور میک اپ کو صاف کر کے پھر سے لڑکا بن پاتا اس لیے میں نے ایسے ہی دروازہ کھول دیا مجھے دیکھتے ہی باگ کی مالکی نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور سنو کہاں ہے میں ان کو دیکھ کر کافی گھبرا گیا تھا اس لیے میں چوب ہی رہا تب ہی انہوں نے کہا کہ یہ سنو اس باگ میں لڑکیوں کو بلاتا ہے آج تو میں اسے نوکری سے نکال کر ہی چھوڑوں گی اور اتنا کہہ کر وہ باگ کے اندر بنے کمرے میں جا کر دیکھنے لگی اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ سنو کہاں ہے جلدی سے بتاؤ نہیں تو میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں پولیس کا نام سنتے ہی میں ڈر گیا اور پھر میں نے باگ کی مالکین سے کہا کہ آنٹی جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں کیا میں ہی سنو ہوں میری یہ بات سن کر وہ بڑے گوھر سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر مجھے پہچاننے کے بعد مجھ سے کہنے لگی کہ سنو یہ تم نے عورتوں والے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں اور یہ سب کپڑے اور میک اپ کا سامان تمہارے پاس کہاں سے آیا ان کی یہ بات سن کر میں نے ان سے کہا کہ مجھے لڑکوں کے کپڑے پہننا بہت اچھا لگتا ہے اور یہ سب لڑکوں والے کپڑے اور میک اپ کا سامان میں نے اپنی سیلری میں سے پیسے بچا کر خریدا ہے یہ سب باتیں سننے کے بعد باگ کی مالکین نے کہا کہ یہ ایک ایسا سوک ہے جس میں ایک آدمی کو عورت بننا اچھا لگتا ہے کہیں تم کنہ تو نہیں ہو یہ بات سن کر میں نے کہا نہیں انٹی میں کنہ نہیں ہوں میں ایک لڑکا ہوں لیکن مجھے لڑکوں کے کپڑے پہننے کا بہت من کرتا ہے یہ بات سن کر انٹی نے کہا لیکن تم یہاں پر لڑکوں کے کپڑے پہن کر کام نہیں کر سکتے تب ہی میں نے انٹی سے پوچھا لیکن کیوں انٹی تو انٹی نے کہا کہ دیکھو ان کپڑوں میں تم پوری طرح سے ایک لڑکی نجر آ رہے ہو اور یہ باغ سہر سے باہر ہے اور آج کل کا جمانہ اتنا خراب ہے کہ بس کچھ پوچھو ہی مت یہ بات سن کر میں نے اداس ہوتے ہوئے انٹی سے کہا ٹھیک ہے انٹی میں اب لڑکیوں کے کپڑے نہیں پہنوں گا اور یہاں لڑکا بن کر ہی کام کروں گا تب ہی انٹی نے مجھ سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں اچھی طرح سے گھر کے کام کرنا آتا ہے کیا جیسے جھڑوں پہنچا کرنا برطن دھونا کپڑے دھونا کھانا بنانا یہ بات سن کر میں نے کہا ہاں انٹی مجھے سب کام اچھی طرح سے آتا ہے پھر انٹی نے کہا ٹھیک ہے تو آج سے تم میرے گھر میں نوکرانی والا کام کرنا اور میں تمہیں سیلری بھی زیادہ دوں گی یہ بات سن کر میں نے انٹی سے پوچھا کہ آپ کی پرانی نوکرانی کا کیا ہوگا اور پھر باگ کی دیکھ بھال کون کرے گا تب ہی انٹی نے کہا کہ میری پرانی نوکرانی کام چھوڑ کر جا چکی ہے اس لیے تم آج سے ہی میرے گھر میں نوکرانی والا کام کرنا اور یہاں باگ کی دیکھ بھال کے لیے میں کوئی دوسرا لڑکا رکھوا دوں گی انٹی کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے انٹی تب ہی انٹی نے مجھ سے کہا تو پھر چلو اپنا جروری سامان لو اور کار میں بیٹھ جاؤ تب ہی میں نے انٹی سے پوچھا کہ کیا میں اپنے کپڑے بدل لوں تو انٹی نے کہا کہ نہیں تم انہی کپڑوں میں میرے ساتھ چلو کیونکہ آج کے بعد تمہیں صرف عورتوں والے کپڑے ہی پہننے ہوں گے انٹی کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر میں نے اپنا جروری سامان لیا اور پھر ان کی کار میں بیٹھ گیا اور پھر اس کے بعد ہم کچھ ہی دیر میں انٹی کے گھر پہنچ گئے پھر انٹی کے گھر جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کا گھر بہت ہی بڑا اور بہت ہی سندر تھا تب ہی انٹی نے مجھ سے کہا کہ تم جلدی سے نہ دھو کر دوسرے کپڑے پہن لو اور پھر کچھ کھانے کے لیے بنا دینا کیونکہ مجھے کافی بھوک لگ رہی ہے انٹی کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے انٹی میں ابھی کرتا ہوں تب ہی انٹی نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ تم اب لڑکوں کی طرح بولنا بند کر دو کیونکہ تم اب ہر سمیں ایک عورت کی طرح ہی رہنے والے ہو اور ہاں آج سے تمہارا نام سریتہ ہے اور میں تمہیں سریتہ کہہ کر ہی بلاؤں گی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے انٹی اور اتنا کہہ کر میں نہانے کے لیے چلا گیا اور پھر نہا دھو کر میں نے ایک سلوار کرتی پہنی اور پھر میکپ کر کے تیار ہو گیا اور پھر کھانا بنانے لگا پھر کچھ ہی دیر میں میں نے کھانا بنا کر تیار کر دیا پھر جب آنٹی نے میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا تو انہوں نے کہا کی سریتہ کھانا تو تم نے بہت ہی سوادشت بنایا ہے مجھے اگر پہلے پتا ہوتا تو میں کب کی تمہیں یہاں بلا لیتی یہ بات سن کر میں نے کہا تھینکس آنٹی پھر کھانا کھانے کے بعد آنٹی نے مجھ سے کہا کہ تم بھی اب کھانا کھالو اور پھر سارے برطن صاف کر کے رکھ دینا آنٹی کی بات سن کر پھر میں نے بھی کھانا کھایا اور اس کے بعد سارے گندے برطن صاف کر کے رسوی میں رکھ دیئے پھر ایسے ہی پورا دن بیت گیا اور پھر رات کو آنٹی نے مجھے میرا کمرہ دکھایا اور پھر اس کے بعد ہم سو گئے پھر اگلے دن جب میں جا گا تو میں نے سارے گھر کی اچھی طرح سے صاف صفائی کی اور پھر اچھی طرح سے پہنچا بھی لگایا اور اس کے بعد میں نے نہاں دھو کر ایک پلاجو اور ایک کرتی پہن لی اور پھر میک اپ بھی کر لیا اور اس کے بعد میں نے آنٹی کے لیے چائے بنائی اور ان کو چائے دینے کے لیے چلا گیا یہ دیکھ کر آنٹی بہت خوش ہوئی اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ سریتہ میرے پاس بہت سارے پرانے کپڑے ہیں جو تھوڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے کپڑے تمہیں پھٹ ہو جائیں گے اس لیے اگر تم چاہو تو آج سے تم ان سبھی کپڑوں کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو آنٹی کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا اور پھر میں نے ان سے کہا کہ ہاں آنٹی مجھے اپنے کپڑے دے دیجئے پھر آنٹی نے مجھے اپنے بہت سارے کپڑے دے دیئے جن کو میں نے اپنے کمرے میں رکھ لیا اور پھر میں ہر روج الگ الگ ترہ کے عورتوں والے کپڑے پہننے لگا اور آنٹی کے گھر میں نوکرانی بالا کام کرنے لگا پھر ایسے ہی مجھے نوکرانی بالا کام کرتے ہوئے کئی دن بیت گئے اور پھر آنٹی کے پتی بھی باپس آگئے پھر جب انہوں نے مجھے اپنے گھر میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہ مجھے پہچان ہی نہیں پائے پھر آنٹی نے انہیں میرے بارے میں سب بات بتائی میرے بارے میں ساری باتیں جاننے کے بعد انکل جی نے بھی مجھے نوکرانی کے روپ میں سویکار کر لیا پھر اس دن کے بعد سے میں خوشی خوشی ان کے گھر میں پھر ایسے ہی سمیں بیتتا گیا اور اس طرح لگ بھگ دو سال بیت گئے دو سالوں میں میرے سر کے بال بھی بہت لمبے ہو چکے تھے اور میں لگ بھگ بھول ہی گیا تھا کہ میں کبھی ایک مرد تھا پھر ایک دن میری ماں نے مجھے پھون کیا اپنی ماں سے بہت دیر تک بات کرنے کے بعد میں کافی سوچ میں ڈوب گیا تب ہی میرے پاس آنٹی آئی اور مجھے اداس دیکھ کر کہنے لگی کہ سریعتہ کیا بات ہے آج تم اتنی اداس کیوں ہوں پھر میں نے آنٹی سے کہا کہ میری ماں کا پھون آیا تھا اور انہوں نے میری سادھی کے لیے مجھے گھر بلائیا ہے یہ بات سنکار آنٹی نے خس ہوتے ہوئے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہاری اب سادھی ہو رہی ہے بیسے وہ لڑکا کیا کام کرتا ہے جس سے تمہاری سادھی ہونے والی ہے تب ہی میں نے آنٹی سے کہا کہ آنٹی میری ماں نے میرے لیے لڑکا نہیں بلکی لڑکی دیکھی ہے یہ بات سنکار آنٹی کہنے لگی ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم ابھی بھی شریر سے ایک مرد ہو لیکن اس میں پریسانے والی کیا بات ہے کیا تمہیں لڑکیاں پسند نہیں ہیں تب ہی میں نے آنٹی سے کہا کہ مجھے لڑکیاں اچھی لگتی ہیں یہ بات سنکار آنٹی نے کہا تو پھر تم اس طرح سے اداس کیوں بیٹھی ہو تم سادھی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر دیتی تب ہی میں نے آنٹی سے کہا کہ آنٹی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کسی لڑکی سے سادھی کرنے کے بعد میں پھر سے لڑکیوں کے کپڑے نہیں پہن پاؤں گی یہ بات سنکار آنٹی نے مجھ سے کہا تو پھر تمہارے لیے کوئی لڑکا دیکھوں کیا تب ہی میں نے آنٹی سے کہا نہیں آنٹی مجھے لڑکے پسند نہیں ہیں اور بیسے بھی میں اپنے ممی پاپا کا اکلوتا لڑکا ہوں اگر میں نے خود لڑکی بن کر کسی لڑکے سے سادھی کر لی تو پھر میرے ممی پاپا کا کیا ہوگا اس لئے آنٹی اب جو بھی ہو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے ممی پاپا کی پسند سے ہی سادھی کروں گا اور اپنے ممی پاپا کا بڑھاپے کا سہرہ بنوں گا اور رہی بات میرے عورتوں کے کپڑے پہننے کی تو میں نے آپ کے گھر میں جی بھر کے عورتوں کے کپڑے پہنے ہیں اور عورتوں کی جندگی کو بھی جی لیا ہے اور بیسے بھی میں اپنی خوشی کے لیے اپنے ممی پاپا کو دکھی نہیں کر سکتا کیونکہ انہی کی وجہ سے میں اس دنیا میں آیا ہوں اس لئے میرے لیے میرے ممی پاپا کی خوشی میرے لیے سب سے جروری ہے میری یہ بات سن کر آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا تم کتنے اچھے ہو جو اپنے ماں باپ سے اتنا پیار کرتے ہو کہ ان کے لیے اپنی خوشیوں کی قروانی دینے کو بھی تیار ہو نہیں تو کچھ بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی برکل بھی قدر نہیں کرتے اب تم ہمارے بیٹے کو ہی دیکھ لو وہ سال میں صرف ایک بار ہی ہم سے ملنے آتا ہے پیسے ہمارا بیٹا ہم سے پیار تو کرتا ہے لیکن ہمارے پاس نہیں رہتا تب ہی میں نے آنٹی سے کہا آنٹی آپ فکر مت کیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد میں نے مارکٹ جا کر اپنے لمبے والوں کو کٹوا لیا اور پھر لڑکوں کی طرح پینٹو سٹ پہن کر ایک لڑکے کے روپ میں تیار ہو گیا پھر جب میں نے آنٹی سے کہا کہ آنٹی میں اب چلتا ہوں تب ہی آنٹی نے مجھے روکا اور مجھے کچھ روپے دینے لگی یہ دیکھ کر میں نے آنٹی سے کہا کہ آنٹی جی آپ نے مجھے میری سیلری تو کل ہی دے دی تھی تو پھر یہ روپے کس لیے تب ہی آنٹی نے مجھ سے کہا کہ یہ روپے تم اپنے پاس ہی رکھنا اور جرورت پڑھنے پر خرچ کر لینا کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارے پاس کوئی جوب نہیں رہے گی پھر میں نے آنٹی سے بو روپے لے لیے اور پھر اپنے گھر کے لیے نکل گیا پھر کچھ دن بعد میری سادی ایک سندر سی لڑکی کے ساتھ ہو گئی پھر سادی کے کچھ دن بعد میرے ممی پاپا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم اپنی جوب پر باپس کب جاؤ گے تو میں نے ان سے کہا کہ اب میں آپ کے پاس رہ کر ہی آپ کی سیوہ کروں گا اور یہی پر کوئی چھوٹا سا بیجنس کر لوں گا اور پھر کچھ دن کے بعد ہی میں نے آنٹی کے دی ہوئے پیسو سے ایک کپڑے کی دکان کر لی جس میں مجھے بہت فائدہ ہونے لگا اور پھر اس کے کچھ دن بعد میں نے آنٹی کے گھر جا کر ان کو مٹھائی کھلائی اور ان کو میری مدد کرنے کے لیے دھنیباد بھی دیا اور پھر اس دن کے بعد سے میری جندگی کافی اچھی چلنے لگی بیسے سادی کے بعد ایسا نہیں تھا کہ مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننے کی اچھا نہیں ہوتی تھی لیکن میں اپنی اس اچھا کو پوری کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کی خوشیوں کو چھین نہیں سکتا تھا اس لیے میں نے اپنے مند پر کابو رکھا اور لڑکیوں کے کپڑے پہننے بند کر دیئے اب میری سادی کو لگ بھگ دو سال ہو چکے ہیں اور میرا ایک بیٹا بھی ہے اور ہم سب بڑی خوشی کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں لیکن میرے دل کے کسی ایک چھوٹے سے کونے میں آج بھی میرے اندر کی لڑکی چپکے سے روتی ہے اور لڑکیوں کے کپڑے پہننے کے لیے تڑپتی ہے موسیقی